اور جناب سپیکر سپیکر صاحب آپ کو تبجھے کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹاکس لگائے گے اب امران جیسے کھلاری سے یہ امید نہیں تھا کہ کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹاکس لگائے جاہا ہے سر ایچ آئی وی اور ایڈز کا کرائیسس ہے جو ہمارا میڈیا میں اور نیشن میں پتہ نہیں چل رہا ہے جناب سپیکر ایک شہر رتو دیروں کا آپ نے ٹیسٹنگ کروائے اور اتنے سامنے کیسے سامنے آئیں اسی شہر میں ہم نے موفت ایچ آئی وی کا ایڈز کا سب سے پہلے ہوسٹو کرے گا انڈیا جو ہے وہ ایٹ پانٹ سیون پرسنٹ پر گروہ کرے گا ادھر ہم سارے جو ہے وہ نارے مارتے ہیں کہ دیکھیں آج کے دور میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ آپ اپنے لوگوں کو کیا دے رہے ہیں آپ ترقی کیسے کر رہے ہیں اپنیا کے کشمیر جو ان کے پاس کشمیر ہے فیلال اس کو وہ اتنا زیادہ ڈیویلپ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے مو بند ہو جائیں گے وہاں پر ٹوریزم ہونی شروع ہو جائے گی لوگ ان کا ساتھ دیں گے اور آپ بتائیے جب یو اے ہی اور سعودی عرب یا دوسری اسلامی کنٹریز جو ہیں اگر وہ اگر آپ کو مین ویڈیو دیکھنا ہے تو اتنا ویڈیو اسکیپ کرو اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں اس ویڈیو میں آپ آنگے دیکھیں کہ پاکستان کی جو اکنومک گروت ہے وہ آبیسلی انڈیا سے تو کم ہے لیکن عمران خان کا دعبہ ہے کہ بھارت سے سستا دیس ہے پاکستان بھارت سے اچھی گروت ہے لیکن جو آبیسلی جو ایجنسی رہتی ہیں بہت انٹرنیسنل ایجنسیز رہتی ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں اس کو لے کر پاکستانی میڈیا بات کر رہی ہے ویڈیو کے سٹارڈنگ میں میں نے ویڈیو کا ایک لپ لگایا جو کی آج کا ہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو کمپلین کر رہے ہیں کہ بھائی کانڈم کے میں بھی اتنا جاڑا ٹیکس لگا دیا ایک خلاڑی سے آپ کیا امید کر سکتے ہو مطلب ٹانٹ مارا انہوں نے عمران خان کو اور پاکستان میں حیبی کے بہت زیادہ کیسز ہیں آبیسلی جو سندھ ہے وہاں پر کافی کیسز آئے ہیں پنجاب میں بھی آئے ہیں بہت مطلب جو انڈین سب کانٹینٹ ہے سب سے زیادہ کیسز جو ایڈز کی ہیں وہ پاکستان سے ہی ہیں تو اس کو لے کر بھی وہ بتا رہے ہیں چلیے دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں اوپوزیشن یہ کہہ رہی ہے منی بجٹ جو ہے وہ لائے جا رہے ہیں عربوں اور روپے کے ٹیکسز لگا رہے ہیں عمران خان تم نے بیچ دیا ہے تم نے ملکوں کو گرمی رکھوا دیا ہے ادھر سے سٹیٹ بینک کے جو گورنر صاحب ہیں ووائس رائے صاحب جو ہیں وہ اپنے ہی ان کی میں دیکھ رہا تھا ان کی پیس جو ہے وہ باقی بہت زیادہ وہ لے رہے ہیں میرے ہی ملینڈ ڈالر جو ہے وہ سلانہ لے رہے ہیں اس سے بھی زیادہ شیئر لے رہے ہیں باقی جو اور بہت سارے دارے ہیں جن کے لوگوں کی اتنی پیس نہیں ہے جتنی خیر وہ لے رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نہیں بھیجا ہے تو پھر آئی ایم ایف وہ اتنی پیسے دلوائے گی ان کو اور بہت کچھ جو چیزیں ہیں سو اب یہ ہے کہ اگر پاکستان کے ادھر ہمیں واقعی ترقی کرنی ہے اور ہمیں جو ہے وہ دیفنس پہ بھی خرچہ کرنا ہے ہمیں بھارت کا بھی مقابلہ کرنا ہے ہمیں افغانستان میں بھی جیو سٹرٹیجک کامپیٹیشن کرنے ہیں ہمیں ڈمیسٹکلی بھی پولریزیشن کرنی ہے تو یہ ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں اگر ہماری ایکانومی بہتر ہوگی ہمیں جس چیز نے مارا ہے وہ یہ ہے پولریزیشن اس سبجیکٹ کو یہ اس ٹاپک کو کوئی بندہ عزت دینے کو یہ اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارے ملک کی اندر اتنی زیادہ پولریزیشن ہے کل بھی میں ایک بزنس میں نے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو کہ ایک سپورٹ کالیٹی سپورٹس بھیر جو ہیں وہ دنیا میں بیجتے ہیں اور بڑا نام ہے پاکستان کا جو فیفا میں ورڈ فیفا ورڈ کب میں جو فوٹبال جاتے ہیں ان کی فیکٹری کے بھی فوٹبال گئے ہیں جب ان سے بات کرتا ہوں بزنس میں جو واقعی سپورٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں بڑا ان کا نام ہے اگر وہ لوگ بھی تنگ ہیں اور وہ چائنیز کو تو وہ بہت زیادہ جو ہمارا بزنس میں وہ دو دو آتھوں چائنیز کو لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے ساتھ تو کاروبار نہیں کرنا چاہیے چائنیز کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہیے ہمارا بزنس میں کمپورٹیبل نہیں ہے ہماری کھومت چائنہ کو لانا چاہتی ہے چائنیز بزنس میں جو ہے وہ چائنہ کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ یہ ان کی ڈھیلنگ نہیں سہی یہ اچھے ٹریڈرز نہیں ہیں اور بہت ساری وہ باتیں ساری باتیں اس حوالے سے کرتے ہیں لیکن question یہ ہے کہ ایک طرف ہماری political polarization ہے ایک طرف سیاسی جماعتوں اور سیاسی لوگوں کو چیلوں میں ڈالا جاتا ہے ان کو ادھر کیا جاتا ہے ادھر کیا جاتا ہے اور یہ بھول جائے جاتا ہے کہ یہی وہ سیاسی لوگ ہیں وہ ایک ہو دو ہو تین ہو چار ہو چھے ہو دس ہو یہی وہ لوگ ہیں جو ملک کے اندر fortunately اور unfortunately stability factor ہیں اب اگر for example عمران خان کو آج آپ جیل میں ڈال دیں تو ملک کے اندر stability ہوگی instability ہوگی stability نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان is a force for stability because he controls much of the political capital in the country اگر آپ انہیں کو جیل میں ڈال دیں ہمیں بھی وہاں پہ development کا کام کرنا پڑے گا کیونکہ بھارت بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اگر انہوں نے UAE والوں کو اس بات پہ راضی کر لیا ہے کہ وہ وہاں پہ مغل بنائیں اور وہاں پہ دوسری چیزیں ان کے ائرپورٹس ان کے جو ہیں وہ operate کر رہے ہیں ان کے بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں تو ایک hospital نہیں ہے جو proper طریقے سے وہاں پہ لوگ جا سکیں یا کوئی اپنا علاج کروا سکیں ہر کسی کو راولپنڈی اسلام آباد آنا پڑتا ہے ہمارے پاس وہاں پہ سڑکے نہیں ہیں میں تو آپ جانتے ہیں کہ دو تین سال تین سال پہلے شاہ جا بھی چکی ہوں تین سال ہو گیا تین سال پہلے میں گئی بھی تھی اور وہاں پہ نہ تو انٹرنیٹ کام کر رہا تھا بلکہ اس کے لئے تو ہم نے باقاعدہ ہمیں ایک company نے contact کیا تھا جس پہ ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ جی وہاں پہ انٹرنیٹ کہ ٹاورز نہیں ہیں موبائل فونز کے اور یہ ساری پریشانیاں وہاں پر ہیں آپ کو اگر کسی کو اٹریک کرنا ہوگی وہاں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ لوگ بڑے تنگ ہیں تو آپ کے اپنی سائٹ کی طرف جو کشمیر آپ کے پاس ہے آپ کو اس کو جو ہے وہ نیوزیلینڈ یا جسے کہنا چاہیے کہ یورپ جیسا بنانا ہوگا کہ وہاں پہ لوگ ٹوریزم کے لیے آئیں وہاں پہ بھی مالز بنیں وہاں کی بھی روڈز اچھی ہوں وہاں پہ انٹرنیٹ کام کریں وہاں پہ موبائل ٹاورز ہوں اور سب سے بڑھ کر ہسپیٹل یہ میں نہیں کہہ رہی یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو یہاں کے کشمیر میں رہتے ہیں اور یہاں کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ تو ہسپیٹل تک نہیں ہے ائرپورٹ یہاں نہیں چلتا تو جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تو بس دوسرے کے اوپر باتیں بنانے سے کام ہوگا نہیں بھارت بہت اچھے اس طرح سے مینج کر رہا ہے کہ وہ اپنیا اور آپ بتائیے جب UAE اور سعودی عرب یا دوسری اسلامی کنٹریز جو ہیں OIC کی اگر وہ جا کر اور وہاں کے کشمیر میں کام کریں گی تو جب یہ یونیٹی نیشن میں جا کے کچھ بولیں گے تو ان کو کون سنے گا ان کے دیں گے چپڑ کان کے نیچے اور کہیں اس لیے کہ یہ جائیں گے یہ پیسے مانگیں گے پہلا کام تو جو خان صاحب کا ہے تو پہلے وہ پیسے مانگیں گے اور اس کے بعد یہ کہیں گے کشمیر کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں وہ کہیں گے کشمیر جہاں پہ ہم نے جو ہے مال بنائے ہیں جہاں ہم ہم ائرپورٹ کو آپ کر رہے ہیں یا جو بھی جگہ انہوں نے اور مزید جیسے ڈیویلپ کرتے جائیں گے تو اس کے بعد یہ جو مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دینا ہماری جو پالیسیز میکرز ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کھاتے ہیں جو ان کے دماغ کام ہی نہیں کرتے اور یہ دیکھ کر بھی نہیں سیکھتے چلو میں تو کہتی ہوں بہت چیزیں ہیسی ہوتی جو ہم دشمن سے بھی سیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم بھی مول بن یہ بھی لوگوں کو ایسی چیزیں دکھیں کہ ہم کوئی خیال کر رہے ہم میں تو یہ جنگل بنا رکھ ہے اور ہم بات یہ کر رہے کہ کشمیر کو ہم ہر جگہ کشمیر کی بات کر رہنگے کیوں جی آپ جو انڈیا سے وہ اچھی ہے لیکن سب کو پتا ہے کیا ہے اور پاکستان جو انڈین سب کونٹیننٹ جس میں آپ دیکھ سکتے کتنے سارے دیش ہیں شارک کے پورے دیش ہیں پاکستان سری لنکا سے اوپر ہے باقی اس سے اوپر کوئی نہیں تو سمجھ سکتے دوستو اور اس سب مطلب یہ چیز ہو رہی ہیں اور عمران خان کا آپ کو بتا دوں کہ میڈیا بھی بتا رہے کہ عمران خان نیکس بار نہیں بننے والے ہیں مطلب آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ویڈیو پلوٹ کیا تھے جس میں وہ بول رہے تھی کہ سٹیپلسمنٹ نے کلیر کر لیا ہے عمران خان اس بار پرائی ملیسٹر جو ہے بس یہی تھا ان کا یہی سبر ختم ہو جائے گا دواز شریف کی پارٹی پھر سے آئے پاکستان میں تو اور کشمیر کو لے کر کشمیر میں آپ کو پتا ہوگا بھارت میں ہے اور جو ویلی ہے جو دو سو کلومیٹر کا ایلیا ہے جو کافی زیادہ سینسٹیب ہے جمہو تک میں کوئی میٹر تھا ہی جمہو میں تو جو ٹوریسٹ ہیں وہ اس میں آلے ٹوریسٹ کاؤنٹ نہیں کچھ مطلب ان کے دماغ میں چینجز آئے امید کرتا ہے ایسا ہی کچھ ہو تو وہاں پر جو بہت ہوا را پیسا